اللہ تے طریقہ مذہبے تُساں سارے مذہبے چاہے والاو جے تُساں بے مذہب دی پرچار کرو والا تُساں ساری وستیج نہیں رہ سکنے قرآن آدھے اکثر رسولے کو اکثر بے وکوف لوگانے بدنصیب قومانے ایہ گالی کیتا نو نبیوں کو کھونے نکل ونجو ساری وستیج کرو یا رہنے تا سارے مذہبے چاہے تا قرآن آدھے والنبیاں نے ایلو جواب سننن دے بار اللہ سینال رابطہ کیتا کائنار یہ مشکل وقت ہے نا اے علمات موج لئی بیٹھن جلسے کرنن تُساں خدمت کرنن مسجدہ مدرسے سب کو تے جیڑی قوم نبی کو آکے رہو نا سارے وستیج نکلو ہی تو یہ سارے مذہبے چوال لہو اے مشکل کم نہیں تُساں قرآن دا متعلق کرو روز واس سوان والے ہو پھر ان نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ گال کی دی نکلو ہی تو اکثر نبیوں کو یہ جواب ملیا والقرآن دے ان سخت جواب دے بعد نبیوں نے اللہ سینال رابطہ کی تا اللہ سینال یہاں اے تا ساکو ہی زمین جل رہا نہیں دیں دے تبلیغ کیوے کروں وہ دن رہو نا یہ تو نکلو اللہ کا ہنے دا بڑیا کھڑے قوم ہونا دی دیرے انہ دے حکومت ہونا دی نبی تا اکثر مسکین ہون دیں ساکو تو رہا نہیں دیں دے کیا کروں مشکل وقت ہے تو نبی مشکل وقت ہے کہنا رابطہ کریں دیں یہ ساری تحریک ہے یہ سارا واضح جو بندے کو اللہ دی سنیاں پیدا تھی ہے سین اے سنو میرا دعوے انسانی زندگی ویج کہیں بندے تے اے جہاں مشکلہ تے پریشانہ نہ آیا حسن جتنا مشکلہ اللہ دے سچے نبی ہیں تے آئیں سچے نبی ہیں ہیک نبی اوہے جہاں تے امتحان آیا ہر نبی تے امتحان ہیک نبی اوہے جہاں تے امتحان آئے بیماری دا نبی دا جسم بیمار تھی گئے بیمار تھی مندہ آدمی ہیں زی آہ او نبی بیمار تھی گئے جہاں نبی کو جسم دی بیماری دی تکلیف آئیے تُساہ روز وات سننالے ہو او نبی دا نا کیا ہے تُساہ روز وات سننالے ہو ادھ مولوی دا بنے بیٹھو مکر ماری بیٹھو تُساہ روز تو اگو کی رہا وات سننو ہاں سہی تُساہ سب کو سننی بیٹھو بس میں یاد دی با منہیاں سبا گھک بے کو یاد تھی پوے جہاں نبی بیمار تھی دا جہاں اندھا نای حضرت شاہ اے میرے خالے مارف القرآن لکھاو سے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وی جو این نبی کو اتنی بیماری تھی جو نبی دے صرف حت بچ گیا جرہ اللہ دے سامنے اٹھ دے ہاں نبی دے چہرہ بچ گیا جرہ اللہ دے دروازے تے جھک دا نبی دے دل بچ گیا جہاں مجھ اللہ پاک دا ذکرت محبت ہے باقی نبی دے سارا بدن زخمی زخمی لہو لہو اتنی بیماری تھی بس مدرسہ ختم بچے ختم بیویں ختم ایک نبی دے گھر والی نال تے جنابی علی نبی دے خدمت کریں دیے اے وقت اللہ جہاں کو شعور دے ہوئے حیاء والی گھر والی دوکھے چی خامن دے نال تے سکھے چی تے بے غیرت عورتہ ایسا ہی ہیں جہاں حلال دے بنگلے کو تے تحجد پڑھنا لے خامن کو چھوڑ کے کنجرہ دے پیچھو ٹوڑیاں دے اے جہی ہیں تو آجے ملکے چی ہر قسم دہ دور چلدہ پہ اللہ معاف کریں اللہ یا نصیب فرماوے خیال کرا ہے بڑا بے غیرتی دہ سہلاب آندھا پہ سمجھنے سے تا جناب علی ایک نبی دی گھر والی وہ خدمت کریں دیے اللہ دے نبی دی اللہ دے نبی بیٹھیں اتنے بیماریں سارا بدن زخمی زخمی اور نبی کو اللہ نے سبر اوڑی تے کئی سال تھی گن پیغمبر تکلیف ہے بیماری ہے جڑا بندہ لنگ دے پھر دے پوچھ دے اللہ دے نبی پیار ایوب کیا حال تکلیف دا اللہ دے نبی فرما دے الحمدللہ ٹھیک سبر نبی دا سمجھنے سے باسی میں چل دیں چل دیں ایک جہاں دے نبی دی گھر والی گئیے وہ نے ہاں محنت مزدوری کرتے آتے اللہ دے نبی دی خدمت کرنے ہاں تے نبی دے گھر والی جڑا ہوں دے نا انہیں کو اللہ سے بڑا شعور دے دے ایک نبی دی گھر والی میں کوئی آدھان دے پی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہاں انہیں دی گھر والی ساری اممہ او میدنائیں بی بی حاجران اے علماء کنو پوچھو اے عورت عام عورت نائی بادشادی تھی ہے شہزادی سمجھا گے شہزادی بادشادی تھی بادشادی تھی جڑی ہوں دی ہے وہ برداشت کرنے لیے دیکھ نبی دی صحبت جرحان دے بات اللہ دے نبی کو کیویں بنائے جو نبی گدھی گے تے بچے نال تے بچے او رو رو تے جگہ اللہ کنو گدھ رہے شہزادہ اسماعیل علیہ السلام سمجھے او اسماعیل جائیں دی جبینے سونے محمد دے حسن دے جلوے موجود ہیں سمجھے چار دیواری بہانوالی ہیں عورتان تو سای سنو رو جاڑے گوشت ناوے تا بھائی کارٹ شروع تھی لوگ گوشت کھانے پرنے سا دال کھاؤں خرچہ پورا نہیں تھی مار مار جوان تھک گر خرچہ پورا نہیں تھی یہ کیا خدا کو جواب نہیں تھی مزاق نہیں حدیث شریفے تا ہے او رتان ہیک دال تو پکنی سن جہنم میں کھڑیا ہوں سن جہنم میں کھڑیا ہوں سن جہنم میں جو کوریج پوین گھاروالے کو آجن کڑاں کپڑا گھنا دیتے میں کو کڑاں کوئی سبزی گھنا دیتی کڑاں او ہکے لفظ دیت سارا کم ختم او شدہ وڑ دیں تند دیں شام تھی گیا ہوندھی ہکو لفظ چاہتے ہیں کڑاں ہی کہش ہے تا میں کوئی گناہ رہی تھی ہے ہی میں آپ سارا اور تو آجن تو آجنے پاس آجنے نہ سارے پاس آجنے ہی میں آجنے مددتوزاں کوریج پر وہ نیک لوگ ہو حدیث شریف فرمائے حدیث دیکھے نا نبی زیر فرمائے آورہ تھی ہکے لفظ کونو پکڑی سی شہزادی بی بی حاجرہ کو پتہا اتھا انسان دی خوشبو کا اینی تے مستقبل قریبت اتھا انسان کانی نظر نا انسان وستے دو نی جنگلے دے پہاڑے تے نبی چپ کرتے واپس آون پہ والا دیکھ نبی دی گھار والی پوچھے ہائیں سہیں کوئی نرازگی ہے میں کوئی کیوں بھی لہی ویند ہوئی تھا اللہ دے نبی چپ کی تھی کھڑیں والا ان کو پتہ لگے جو نبی کوئی کم اللہ دے حکم دے بغیر نہیں کریں دا بھلا بی بی حاجرہ پوچھے اے میں اپنے تواری گھار والیاں شہزادیاں میں کھوں اے شہزادے بچے کھوں جنگلے غیرہ بات اللہ کچھ بلہاوان دا اللہ دا حکم ہے نبی اتھا چپ کر گے یہ سرح لینے ہاں اللہ دا حکم ہے اللہ دا تعلق جیرے بیلے میں کوئی پتہ لگے دا اللہ دے حکم نال ساکھوں غیرہ بات جانور ہیں دے موہج پہاڑیں پہ بلیں دے بی بی حاجرہ نے گفتگو بند کر دیتی ہے اللہ دا حکم ہے تا میں حاجرہ کو پتہ ہے لوجہ نہیں کھجو رہی ختم پانی ختم اے اراشہ نہیں ختم تھی ویسی تے نال نہ دکانے نہ مکانے نہ سمانے نہ کوئی انسان ہے اے میں کوئی پتہ ہے مستقبل قریب انسان تو لنگڑے نہیں پر اللہ دا نبی جیرے اللہ دا حکم ہے تا والمہ شہزادی بکڑک برداش کرے ساں اللہ دے حکم دے خلاف میں نہیں کر سکتی اے مارکا کئی گار سن دے بیٹھے ہیں تساں اے کمال کا ہے نا ہون دے عورتیں کو تساں دیکھو یہ میں کوئی کتنا اللہ تو یقین ہے یہ کوئی پتہ ہے جیر نبی اللہ دے حکم نال میں کوئی بلہی بن دے جنگہ لے تا اللہ میری حفاظت کرے سی نہ میں کوئی بکھا مرے سی نہ ترہیہ مرے سی اللہ آپ نے انتظام کرے سی بس انہیں مئی بہری ہے نکے بال جھولی پا بیٹھئے پوتر اسماعیل بس تیرا اببہ عبراہیم علیہ السلام گئے قسمت ہو سی تا ملاقات تھی سی اے پہاڑن تے اے تیری امہ حاج رہے بیٹھے ہیں اللہ راضی تھی پوے تے نبی ہک پاسو بن کھڑے ہک پاسو وہ گھار والی کنو جدا تھی گئے گھار والی اتھا بیٹھے یہ بچہ اتھا بیٹھے اوہ ہک پاسو بن تے پہاڑ دی اوٹے جو بن تے اببراہیم علیہ السلام بہری ہے تو فرمائیں اللہ سنیا پوتر تا میں کوئی پیار ہے گھار والی تا میں کوئی پیار ہے شہزا دیئے اے لونٹی تے بان ہی نہیں اے کوئی عام عورت نہیں شہزا دیئے سونا تیرے حکم تے ملہیں آنا پر خیال کریں اللہ فرمائے کیا خیال کریں یہ قرآن ہے دعا منگئے نے نبی کیا گیتے دعا فرمائے یا ربنا انی اسکلتو مل ذریعتی یہ ہے نا علمائے کرام صدی صادی جٹ کی زبان میں تا سامتوا کو اللہ سے یہ میں ٹکی آنا اپنی گھر والی کو اولاد کو یہ میں نہ سہی کل رہے بیٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام وہ ایک گھار والی پیاری ہوں دے کہنا جب بچہ بچہ ہی اسمائی اسمائی اللہ سے یہ اسکلتو 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 من ذریعتی بیوادن غیر ذی ذرعن علد بیتک المحرم آہ اللہ سے یہ میں ٹکی آنا گھر مہربانی فرمائی وَارزُقُهُم مِّنَ السَّمَرَاتِ لَعَدْ لَهُمْ يَشْكُرُونَ سہیاں انہیں کو پھلیں دا رزق دے اللہ سہیاں انہیں دا خیال کریں میں تہونویں دا پہا تو جانتے تیری مخلوق جانے ایمان اللہ سے وہ بندہ بندے دا اتنا خیال کر سکتے جیتنا اللہ خیال کر سکتے لیکن گالے پہ کریں ہم جو نبی دی امت دا حالی دیکھو تے نبی دی گھر والی دا اللہ تے توقع لی دیکھو پہاڑے کو گالے لاتے شہزادی بہ گئے آکے اس پہاڑے میں جو بیٹھیاں اے رب میرا میری رب بے اسماعیل دے رب بے جی میں ابراہیم علیہ السلام دے رب بے اونے رب پہاڑے دے رب بے ایمانے سے ہون میں گالو سنا ماں تواکون جو حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی یہ گال کرنا پہ ہم او جو گن تے شیطان ودہا جنگ گالے چکون ودہا شیطان شمان شمان چے ودہا کوئی عجیب شکل تے امیں نبی دی گھار والی پچھان پائے گی ہے جو تُسا کون ہو مسافر شیطان آکے میں دوائی شمیمی جنہا وچھنا میں علاج معالجے دا کم کرنا حکمت شکمت دا کم کرنا اچھا نسخے شسخے دینا میں کوئی بیمار ہوئے کوئی شیطان آکھان پائے گے تے اچھا وال تے شیطان آکے میرے تا نسخے بڑے مشہور ہیں اکو شیطان دا نسخے مشہور نہیں جنہیں کو مسجد جنہیں آمانے دا سینمائج گی دیویں دے اچھا شیطان دا نسخے لگا وینے تا والا انہیں دا والا مشکل ہے دے دعا کرو جو اللہ دشمن کنو بچاوے اے 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 دشمن بڑا خطرناک ہے بڑے بڑے دے شیطان نے جھگے بلہارتن قرآن شریف ہے چھے جڑے والے سارے نبی پاک آکو سل اللہ پہلی پہلی کفر تے اسلام دی جنگ جڑیتا اے جنگ بادر سروز سن دے ہوئے جنگ بادر مشورات پہ تیرے اے دو مسلمانیں دا او دو کافریں دا اجلاس بیٹھا ہوئے تے مسلمانیں دے اجلاس دا صدر محمد الرسول اللہ سل اللہ تے جناب کافر تے مشرک تے نبوت دے دشمن تے نبی سیندے مخالف تے منکر توحید دے دشمن قرآن تے منکر انہیں دے اجلاس دا صدر ابو جہل جنہ نا سن دے ہوئے اجلاس تھیا پیا ہوئے تے سین اتھائیں شیطان آگیا نوکر شوکر نال شاہی گھوڑا تھاٹ باٹ بڑھا دے اے مدو کو قرآن بیٹھا سنے نا قرآن دیگا لے علماء میں دے نال بیٹھا تے شیطان آگے تے شیطان کو طاقت تا کہنی ہے کہنی ہے جو محمد پاک والے اجلاس آوے ہا اوڑے پوچھ گیا کافریں آلے اجلاس سامنے آیا ابو جہل آکے بھی اے کونے اجرہ بندہ آن دا پے نال بندے شندے گھدیاں دے ٹھاٹ باٹھلا اے گواہ کو ساڑا جنگ دا اجلاس تھی بڑا راست دا اجلاس ہے کونے پوچھو شیطان قریب آگیا اکیت کمالے تُسا میں کو سنننے دا نہیں وے وَإِنِّي جَارُ اللَّهُكُمْ مَنْ حَمْسَايَا تَوْدَا حَمْسَايَا ابو جہل کو آگے انڈے کو کافر اتنا اندھا ہوں دے تُسا جو اتحیران دے بھوا رہے ہمسایے کو ہمسایہ سنننے دا نہیں اے میرے ہمسایے میں جان دا ہوں ہمسایے کو ہمسایہ سنننے دا نہیں شیطان پی آگے میں تیرا ہمسایاں بنو سات دے قبیلے دے سرداراں تے میں سننے جو اج تُسا محمد پاک دے خلاف میٹنگ پر کرنے دو جنگ دا مشور ہے جو میں تُسا نبی دے قرآن کنو تنگو انہیں میں ہی تنگا میرے علاقے تھی جھڑا پیا کھڑے میں ہی ماجمار کا جنگ دی تیاری کتی میں تُسلح دے منایا فوج دی ضرورت ہوئے کوئی تلواریں دی کوئی گھوڑے دی کوئی پیسے دی کوئی بندیں دی تا میں تو اڑے نال ابو جہل کو پیا کے شیطان میں تو اڑا ہمسایا اچھا انہیں ایک والسی تشریف گھنہ ہو بہت ساتھ سارے مذہب دے بندے چھو گئے شیطان کو ابو جہل نال چا بلائے آپ نے میٹنگے تھے گال چل پیئے بس شیطان ہے کہ کیا میٹنگ کرنے دے اٹھو اللہ دے بندے اے کیا پہ کرنے دے محمد پاک اترہت رہ دی روٹی کھاون کو نہیں مل دی جماعت اندھی اوہے جو جناب علی ہکو جوڑے کپڑے نبیا پاون کو نہیں مل دا گھار رہان کو کھا ہی نہیں اے جنگ کرنے دن سردارے نات سردارے دے دین دے خلاف اٹھے کھڑے انہیں دی کیا طاقت ہے سردارے نال ٹکار گھنے دی غریب مسکین قسم دے لوگ آن فرقہ واریت پھیلے اٹھو لا غالبالکم اليوم مین الناس اٹھو تسا جلو تساہی قرآن آدھے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَان آمَا لَهُمُ بنا سمار کہ ابو جہل کو تیار کی توس ابو جہل کو آکے پہ شیطان جے تو اگو تلوارے دی ضرورت ہوئے گھوڑے دی ضرورت ہوئے کو لشکر وغیرہ فوج دی حکم رکھو ابو جہل آکے بس تو میرے نال جول پیا محمد پاک دے کو لہن تا یہ ترہی سو تیرہ ترہی سو تیرہ بندن تو شو دے ٹور سک دے کہ انہیں کمزور ہیں ایمیں کوئی جناب بخ دے مارے ہوئے غریبی دے مارے ہوئے سارے کوئی ہزار پہلوانے گھوڑے چاندی تے سونے دے حمیلہ پاتی ہوئے دے تو جولتا سی تماشا دیکھ ایسا مسلمانے دا حشر کیا کرے دن یہ تفسیر پڑھو شیطان ایمیں ابو جہل دے ہاتھ میں چھتے دی گے جناب علی ایمیں ٹہل دے گے پھر شیطان ایمیں گال ہی کریں دا گے کریں دا گے وہ انتے ابو جہل کو فسا کھڑا اس میدان بدرے ایمیں تو اگو قرآن بیٹھا بیان کرے دا جہلے بلے شیطان گے تھا اگو قرآن سنو قرآن آدھے ابو جہل کو جلدی جلدی گی دے گے شیطان ونجھتے میدان بدرے کھڑا چھوڑے کیا دیکھے شیطان جو میدان بدر فرشتے نال بھریا پہ حضرت جبریل علیہ السلام فوجیں نہ فوجان فرشتے نہ گھنتن نشان محمد ربیتے صحابہ دے استقبال کرن واسطے فرشتے میدانے جا آئے کھڑن مبارک ہوئے تو اگو ساونا صحابہ کمانے جنہ دے استقبال واسطے نوری ملائکہ آئے کھڑن شیطان سنینے دے فرشتے گو سنینے دے ہاں پرانے ماران کھا دی کھڑا ہاں قرآن آدھے فلمہ 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 ترا اتلفی اتا جہلے والے جتھا شیطان نے فرشتے جہاں جمعalu حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کو گھنتے نشان ودے لیند جاں اتھا فلانہ کافر قتل تھی سی اتھا فلانہ نبی دا دشمان مارا ہوئے سی اتھا فلانہ کافر مارا ہوئے سی اتھا فلانہ رئیس مکے دا مارا ہوئے سی اتھا ٹکڑے کیتاا ہوئے سی حضرت جبریل علیہ السلام نشان ودے لیندن جہلے والے شیطان نے سنان گی دے فرشتے کو ابو جحل دے ہاتھ کنو ہاتھ کڑھا گی دے سے تے قرآن آدھے پچھلے پیریں بھجن پہ گے ناکا سالا حاقی بھئی پچھلے پیریں بھجد آگے او اتنا پند دور ونجتے کھڑ گے شیطان تے ابو جحل پوچھے ہیں سردار صاحب کلے بھنے میں دو اجن تا جنگ شروع نہیں تھائی اجن تا لڑائی شروع نہیں تھائی تو تا دامی میں آخر تک نال رہا ساں مدد کرے ساں میں تو آنی حوصلہ افضائی کرے ساں اجن جنگ شروع نہیں تھائی محمد عربی تشریف نہیں گھننا ہے ابو بکر عمر نہیں آئے عثمان علی نہیں آئے تلحہ زبہر نہیں آئے تُسنا پہلے بھنے میں دو شیطان اتنا پند کھڑتے آگے وَقَالَ إِنِّي 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 بَرِ اُم مِنْكُم سمجھے بیٹھو ترجمہ تا ظاہر ہے شیطان ہے کہ إِنِّي بَرِيُم مِنْكُم ابو جحل صاحب میری تیری یاری ختم وَيِهِ وَي شیطان ابحولے لوگ جلہ ازان دا ٹائم تین دا نالتی باندے خیال کریں سردی راڈی ان وضو کریں سی نماز پڑ سی چھوڑ والا پر مولوی جانن تُنہیں دا کم جانن تبلیغی دھیر ودن نماز آلے بخشو اس تا ہمیں بخش دے سی شیطان دے حدیث ہے شیطان دے اپنے حدیثات پڑھیں گے بخشان تا ہے تا بخش رسی کو نمازیں ترکھی ہے بازی میں بخش رسی چھوڑ باز ایوے بے نمازی کو فسا فسا جانمی بنا کڑھیں دے خوش تھی دے دیکھ نبی دے امتی کو کیمہ میں جاننا میں جنی نہ پیان شیطان دے نسخے پر ریوان کڑھے ابو جالہ کیا ہوا کہ بات تیری میری یاری ختم کیوں قرآن سنو قرآن اے شیطان دے گا لے جن میں قرآن دے سننے دا ابو جال کو آتے اگر روئے ابو جالہ تو تا اندھائی تو نبی دیکھ سکتا جڑا منظر میں کھڑا دے دا فرشتی نال میدان بادر بھریا پے ابو جالہ میرا بڑا تجربہ جڑھے نبی دے جڑھے نبی دے واسطے نبی دے خدا مدد دے فیصلہ کر گنے والنبی دے دشمن ہیک قدم پچھو دی نہیں میں سکتا والسدہ جہنم میں ابو جالہ میں دے دا کھڑا محمد رب محمد عربی دی مدد دے فیصلہ کر چکے آسمان کنوں فرشتے نازل ہو چکے ان یہ خاف اللہ میں اللہ دے کھلے کم دریا کھڑا واللہ شدید العقاب اللہ دی پکڑ ونی سختے ابو جالہ میں کوئی جانے محلاتے تیری پکڑ آئی کھڑی ہے ایمان اللہ سے والبادر میدان جلے کافر پہنچے والجیندے واپس گئے بچتے گئے تو اگو شیطان دے مثال سنوئے ہیں جو کچھے کچھے لوگ انگو شیطان پسندے تو تو ساسا کیا ہے سمجھنے سے ہی ہی واسطے آئے جو ہر وقت پناہ مانگو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے شیطان دے سارا ساتھ شیط نبی دی گھر والی یاد ہے نا گال شیطان پہ آکے میں دوائی سمجھ دینا میرے نسخے بڑے مشہور ہیں میں ہی توں گال سنیاں جو شیطان دے نسخے مشہور ہیں نبی دی گھر والی آکے والا میرا تا گھر والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام وہ تا بڑے بیمار ہیں کوئی دوائی شوائی ہوئے تا شیطان ہے کہ دوائی میرے کل ہے اور گال ہے جو میری دوائی مشہور ہے میں نہیں سنیا جو آج تک کہیں مریض میری دوائی استعمال کتی ہوئے دوائی کتی ہوئے دوائی کتی ہوئے جو کھواؤ جو شفاہ نہ تھی ہوئے میرا گربان پکڑ گی نائے مہین اللہ شیطان پہ آکے نبی دی گھر والی تمام پک گئی وہاں کہے دوائی بس جتنے پیسے آکو دیسوں وہاں کہ پیسے میں سے میں نہیں گھندا فیلحال میری دوائی نال دو شرطہ ہیں دو پرحیزیں ایچا کرو والباد جی میں ہو سی دکھائے شفاہ تھی نہیں تھی نہیں وہاں کہ کیا پرحیزیں وہاں شیطان دی گالہ دی پیوے آگے دیکھ پرحیزیں جو جڑے والے بیمار کو دوائی کھوا ہوتا میرا نسخہ ہوندے جو بسم اللہ کوئی نہ پڑھے بسم اللہ نہیں پڑھنی ایک ہے اندر نسخہ ہے شیطان دا اچھا بیا وہاں کہ بیا نسخہ ہے جڑے والے دوائی کھوا ہوتا والخیال کر رہا ہے جو بھی گال نہیں کرنی ہی میں آکھنے بیٹھا جو دوائی کھویں دی پی آنے دوائی کھویں دی پی ہوں شفاہ تھی وے ہوندے نہ آتے جہمے کو دوائی دیتی ہے ایک کمپنی ہونے با دیا تو آڑے ملکے چا میں دکھا سکتا ہوں سمجھے وہ نبی دی گھار والے آکے یہ تا نامراد کوئی غلط آدمی ہے گال ہی نوہیں غلط بسم اللہ ہی نہ پڑھوں کہ اللہ شفاہ نہ دے وے یہ شفاہ دے وے جو دوائی دینا پڑھیں گال ہی نوہیں غلط ہیں بلا نبی دی گھار والے اے آورتہ شدہ سمجھ دے ہیں وہ لالہ چیز فاسویں دے ہیں سنوہیں لالہ چیز بزونڈے کو مزار رہتے ہیں نوراتہ بیچھے ہیں بے پرد پھر جاوے دے ہیں آوار آئے ہیں اسے پیرے کو منہ جاوے دے ہیں فلانی کبھرتے فلانی کبھرتے بزیدتے رس میں پورے ملک کو برباد کر دیتے ہیں پر ان میں زیادی گال نہیں کریں نا جو آورت دے دور آگے ہون اللہ رحمت کرے سنوہیں تو جسے خیال کرائے بندے بندے گھروں روٹی پانی مگایا مطلب رو برک کرو ہون جا تنسیخ دے کاغذائے کھڑے حکومت آورتیں دے آگئے جی نبی علیہ السلام فرمایا اے امان نال میں تو ایک ایک سامان اے جدہ دے آورت دے حکومت آئیے تھا تے نبی سنیدہ فرمان کو میں دیکھن پہے جو سنیدہ فرمان سچا ثابت تھی ان پہے گے حضور فرمایا جڑے والے مردیں دے معاملے آورت دے ہاتھ پہ چلے گے وہ والے عذاب دے انتظار کرائے ہونے کو عذاب آگئے اینسی کروڑا روپے کروڑا روپے خارچ تھے اور بھرا بھرا کنو جدا تھے بھینڈ بھینڈ کنو جدا تھے ہیک بھینڈ آکے میں ووٹ ایک اوڈے ساں پی آکے میں ایک اوڈے ساں لڑایاں پہے گیاں دلیہ فرق آ گیا کئی بندے نے سرزخمی تھی گئے کئی لڑایاں تھے مسے مسے آدھ اسمبلی بنیئے اوپرسکال اسمبلی توٹ گئی ہے وطولہ نمی سرو کم پیسے ہی گیا لڑایاں فساد جڑے واسطے تھیاں اوہ جناب علیہ صاحب کچھ ختم اسمبلی ختم آ گیا روز فتنے دی خبر اے ہوں جاڑے ملنگ گیاں ڈیرہ اسمبل خان گیاں ونجان پیاں واپس چاوک منڈے تھے انہیں ملوم تھی ناجی میں لہو پہ چلدا ہوئے لوگ روندے کھڑے ہیں اے حکومت آنڈی گیا پی پیل پاٹی دی جا کہ سی لوترہ بدماش شراب پیتے عورتیں دے سکولے جوار گئے عورتیں دے کپڑے پھٹ گئے ازتہ لٹن کو آگئے والا جو عورتیں چیخو پکار کیتی ہیں بندے بھنن اندھے پچھوں اندھی کوٹھی دے باہروں بند گھیرا پاتے نے تھاندار کو آکھے نہیں کوئی پکڑو اے ساڑا ازتہ لٹے نہ پی آپ بدماش شراب پیتے شراب اللہ شراب دے لانت کنو تو آگو بچاوے اے شراب اے دی وڑی لانت ہے اے دی وڑی لانت ہے شرابی آدمی جت بیٹھا ہوئے ہوں زمین اے زمین لانت کریں دیا ہوں جیرا شراب بیٹھا پین دے اے زمین جو جی میں پشاب بیٹھا پین دے بدترین آدمی شرابی دی نماز قبول شرابی دا دماغ خراب شرابی دی نسل خراب شرابی دی گواہی قبول نہیں شرابی دی گال دا کوئی اعتبار نہیں نشائی بندے دا صحیح فرمائے جیرا نشے دا آدیا اندھا خاتمہ خراب تھی سی یا بڑتے مرسی یا جلتے مرسی شرابی کنو پناہ منگو اور جیرا شراب دا دا کھولی بیٹھا مقابلہ کرو ہی دا برو ہی دا مقابلہ کرو نتائی نسلے کو برباد کرنے سے اے لانت ایو دیا شراب تو آدھا شہر چھوڑ دے وے شرابی کو کیا طاقت ہے مسلمانے دے شہر اچ رہتے لوگوں کو شراب پلاوے حرام پلاوے لوگوں کو بغیرت بناوے نشائی آدمی دی نا عزت نا غیرت نا اُدھا دماغ ٹکانے اطلاع دیتی ہیں اُن بدماش نے چالی ہزار پہلے تھانے دار کو بھیجا اے سی کوٹ دودہ پہنچے دی ایس بی بجائے اُن کو پکڑنے دے گولی مارن دے اُنہیں غریب میں دے گولی چلا دیتی ہیں جرے اپنی عزت دی فازد کھڑے منگ دیان فریاد کھڑے کرن دیان موقع تے بارہاں بارہاں آدمی دا لاشاں چاوے منگ دیان کتی آدمی جن تک ہسپتالے داخل ہیں اُن بدماش اُن میں بیٹھے اے تو کراچی کتل عام شروع تھی گئے اُن جنہ عورت دی حکومہ دا نکھائے روز نوہ فتنہ روز نوہی مصیبت نوہی پریشانی اللہ دی قسم کہیں بندے دیگا اتنی سچے نہیں ہو سکتی جتنی محمد عربی دا فرمان سچ ہے نبی دا فرمان سچ صحبت تھی نا پہ اے وہ سارے رل دے پہن اسمبلی تروڑ دیو مطلب مولوی کہیں پاسو وزارت تے آوانجے مطلب مولوی آوانجے تے مولوی انہیں دے جوڑے چھوڑے دا نہیں انہیں کو اے چوار بڑا تکڑے مولوی فضل الرحمان سنی اللہ سہین دا وڈا احسان ہے ایمان نلسا دیو بندی سارے زندگی عبادت کروں تا ہی احسان دا بدلانی سے لہا سکتے سنی وڈے وڈے بہت دھائی پین اوہے کراچی دی سرکار نا جھلی دی آئی گیا وہاں کے مفتق میں سواد اعظم ہم ہے سواد اعظم سمجھی بس وال جو الیکشن زمانہ ضبطی ہے وال شاہ نورانی صاحب اوڈے وڈے بہتن بغداد محبوب سبحانی دی کبرتے سنی یار ہونے دا کھیر پی پیتے مجھا مجھا آزم کیتے میرے دا زمانہ تی ضبط خود زمانہ تی ضبط خود سنی اللہ سے بڑی رحمت کیتے جلو سالہ موسادہ مولوی اسمبلی اچھ آگے اصد دیو بندی علامن جو گے تی پی ہوں علامن جو گے تی پی ہوں سنی سواد اعظم گیا حلوے کھا کھا یار ہونے دا کھیر پی پیتے ساری مدی خراب کیتے ہیں کوچھ نہیں بڑیا ایدو وڈبیا اٹھا وڈا اصغر خان فابی یالہ رب کماتو قذبان اوہی گیا جنہ جو صاحب گے جتوئی صاحب گے اوہ بیا مچھے علا پیر ایک مچھ کراچی تبی اسلام آباد جلی دا نا سگریٹ والا پیر سارے پیر ان تحجد پڑھن والے سگریٹ آلائی گے سارے سمجھے زی آن ہکی چوہر نے تیر چلائیں کئی سیکل پنچر کاریتے ہیں سیکل سیکل گیا شدہ سنی اے عذاب خدا دا عذاب جے اے اسلام آلے لوگ کٹھے ہوں میں نہا سمجھیں شاہر نورانی کو اسغر خان دا اسلام پسند ہے حضرت در خاصی دا فضل الرحمن دا اسلام پسند نہیں آیا اسغر خان دا اسلام آنے سی امان میں تو آقوا دا اے جڑا مولوی اے کراچی آلہ تھے اے جڑی بیدتی کمپنی ہیں تھا اے تاریخ دے بڑے مجرم ہیں پاکستان وید نظام دا بیڑا غرق کرانا لے ہر جاتے شاہر نورانی اپنے بندے کھڑے کاریتے ہیں انہیں ہرائے نجھے کو انہیں ہرائے پیپلز پارٹی کامیاب چھیکیے سارے علاقے تھی ہی میں تھے ہی ہر جا بندے کھڑے کاریتے ہیں قومی اتحاد ہاں تا ہی شخص تروڑیا ہی غداری کی تھی اے جھلی دا نیاد ہے میرا سواد آزم وہ ٹھیک علاج تھی آج جی نوائے وقت تا لے ادارہ لکھے جو شاہر نورانی کو جلدی استفادے رہونا چاہید ہے جماعت دی جان چھوڑے اے تویزن دی دکان کھولے یہ ختم پڑے ختم دا کام کرے جرہ انہیں دا کام چاہا یار ہوندہ کھیر پیویں لوگ انہاں روٹیں شوٹے دا ختم بہتے پڑھیں وہ کبری دے وانتے سپا رہے پڑھیں پیسے شاہ سے گننن شبینے پڑھیں جرہ انہیں دا کام چاہا اے ود سیاستے چاہا وننن انہیں گو سیاست دا کیا پتا سمجھے زئی ملمران دی گالے دے پرد عورت ساڑے مسلمانے تھے مردیں دی حکمران بن گئے اور بے غیرت مرد خوشتے ودن جو اچھی حکومت آگئی ہے انہیں قبول کیتے ہی حکومت کو جو اچھی حکومت آگئی ہے برداشت کیتے نہیں اللہ دے عذاب کو دعوت لیتی ہے اسلام دی تاریخ جساڑی گال اوہ ہے کال ہی اوہ ہے آج ہی اوہ ہے جتا مسلمان ہوں میں اسلام دی تاریخ ج عورت نہ کدہ ہی نبی بنی ہے نہ عورت اسلام دی تاریخ جساڑی ہکمران بنی مرد نبی مرد رسول مرد مبلغ مرد مجاہد مرد حکمران مرد مرگن عورت گھر دی چار دیوار دی زینت بنے اور انشاءاللہ اوہ وقت دور نہیں مسلمان دی خواہے سے اوہ وقت ضرور آسی جدہ مرد حکمران بن سی تے قرآن دی حکومت ضرور ہو سی آہ ایتا اپنے پنجاب والے منافقت کی تھی کھڑن سرمائے دارے ہیں دے پیچھو لگ پہنڈن دے کہیں والے کہیں دے پیچھو سرات دے بلوچستان اللہ کوڑے کو جرے علمات آشک ہیں جنہیں نبی دی سنت دی لاج رکھیے میں بلوچستان گیا ہم کوئٹے دے لوگ آجن مولی صاحب الیکشن آئے گا تو ہم بتا دیں گے ہم رسول اللہ کی سنت کے آشک ہیں نبی کے غلام ہیں پتھر پر مولوی کا نام لکھ دو ہم اس پتھر کو بھی چومنے کو تیار ہیں آجنے لاج رکھیے اتا دے لوگ سرمیدار ہیں دے تو آرے میرے خیال تحصیل ہے جو میں سننے ہو کیسے رانی ہے کیا بھلا قادیانی اٹھا کھڑا قادیانی سمجھے الیکشن لڑا مرزائی اٹھے کھڑا اور این حکومت دے اندر ہونے مرزائی میدان جا آگے سزائے موت جو ختم تھے جب فاسی دے سزائی تڑا ہوئی قتل تھی لے پیان جب فاسی مک گئی سزائے موت ختم تھی گئی تو آرے گل پیچھنا قتل ہو ودسن یا گھڑسن انتا قاتل کو پتہ ہے جو سزائے موت ختم اور او مرزائی قادیانی جنہیں ساہی والتے سکارج ساڑے جناب مسلمانے کو شہید کی تہا قرآن دے قاری بشیر کو ساہی والت سکارج فجر دی نمازج بم سٹونے منزل گا عالم زخمی تا مسلمان نماز شہید تے مرزائی شہید کی تا آج این حکومت آمندباد مرزائی جیل کنو بہر نکلائیں مسلمان روندے بچن جو ساڑے شہید تھے قاتل بہر آگئیں این حکومت مرزائی کو اگوانے دی پی آج شیعہ دی پریس کانفرنس ای پیئے نوائے وقت تے سیہ حرکت تے چاگئیں سارا مطالبہ منو جو بے نظیر شیعہ بھی ہے انہی ماں ایران دیئے بڑے ظالم خطرناک راف دیئے این حکومت مرزائی دی شیعہ دی آسک دیئے این حکومت کنو بھلائی دی امید نہ رکھو انشاءاللہ سارے علماء جنہیں پہلے مقابلہ کرنے دیئے انہوں نہیں باطل دا مقابلہ کرنے سکتے اے باطل ہے عورت دی حکومت کرنے باغیرات مرد قبول نہیں کر سکتا سمجھے نا سی اے فتنہ فتنہ فساد ہے عذاب خدا دا اللہ پاک جلدی نجات عطا فرمائے بس کم شروع تھی گئے آج اخبار لکھے جو اسمبلیہ کل ہی پیپلز پارٹی بیٹھئے باقی سارے مارکباروں بیٹھیں سوڑے اندہ نہیں ہوں کہ انشاءاللہ جنہیں پڑا باز کیا ہے سہی واہ واہ اے ریٹی اے کوئی بی بی دنما اندہ تشریف کہنا ہے کئی پروانے ودن سے جنگ جملے چکے حضرت آئیشہ قیادت کی تھی کتہ لکھی کھڑی ہے جنگ جمل سے قرآن تھی حدیث جہے کی تھی تاریخ دی گالے میتادوں جنگ تھی کہنے کئی جنگ ہے حضرت آئیشہ تھا حضرت آئیشہ ہی ہوا کہ جنگ دی قیادت بے نظیر کینے جنگ دی قیادت کی تھی کہنے جہاد دی قیادت اے جہاد بھی کرنے دی اے جہاد ہے حضرت آئیشہ دی تشبیح پیل دی حضرت آئیشہ کی عادت کی تھی اے حضرت آئیشہ الٹائی تا ساری دلیلیں اممہ آئیشہ صدیقہ جو بیٹھی ہے پارے کل پچھتا نبی صدیقہ بات اممہ آئیشہ نے حکومت کی تھی جی نئے نصرات بھٹو حکومت کر سکتی اممہ آئیشہ نہ کر سکتی صحابہ ہوں کچھ بڑھاویں نہ نبی سے خود رساتے گیا جو مرد حکمران بن سکتے عورت حکمران نہیں بن سکتی خیر بہرحال میں عرد پہ کرنا ہم جو اے شو دیں عورتہ ایوے لالا چھے پھس وینین سنی انہیں کو قرآن سنوڑاو نہ تا گھر بر تھے پہنے اکثر اللہ اکبر اوہ حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی یاد ہے نا گال امیدنا رحیمہ یا رحمت یا بیانہ لکھے مفسرینے اے این آکھا جو اے تا گال ہی تا دہائی غلط کرنا پہ لیکن متا او اے آدھا جو ہے اللہ دا نبی بیمارے کتنی سال تھی گئے میں خدمت کر کر پریشانا نبی دا جسم زخمی زخمی لہو لہو پریشان نبی تکلیف ہے چھے متا شفا تھی پوے نبی دی گھر والی لالا چھے پھستے آکے پہ سیطان کو چلو دوائی دیو از توبہ کر گھنسوں باد ہے او جانے بسم اللہ ہی نہ پرسوں میں آکھا بیٹھے ہو لو لے شفا ہوں دے ناتے تھی جانے دوائی دیتی ہے اللہ سہیں اپنے نبی کو ٹیلی فون کر دیتا نبی کو ٹیلی فون کاؤں کریں دے تھوڑی شان ہے تو آجے کو نواز شریف دا ٹیلی فون آوے سا کو ہاتھ کرنا ملے سو جو میں تھانے کنو کھوتی تھی آئی تو آجے پرچی خرمت تھانے کنو تھی آئی جو آن تھلین نے نواز شریف دا ٹیلی فون میں کو آن دے وہ کیا تھی پیوال نواز شریف دا ٹیلی فون آن دے تھی جانے نبی کو ٹیلی فون آوے تھوڑی شان ہے اللہ جنہیں نلگا نہیں کرے نبی بیٹھا اللہ سے فرمائے میرے پیارے ایوب تیری گھار والی ایم شیطان کو دوائی گھن دی پیئے تھی میری توحید دی منشاہ دے خلاف معاہدہ کرن دی پیئے انتو سا غور کرو آپ آن واز سن دے آئیں تبلیغی جماعتیں چلے دے نے آئیں بڑے مواحد مسلمان سرینے آئیں تے باوجود اندھے ساڑے گھرے میں جب پانچ نمازیں اپا بندی آورتہ نہیں کر سکیا آورتہ آجیں داہ بال ہوں میں خدمت کر سک جائیں پھٹیاں چون سک جائیں تاڑے پاسے پھٹیاں اندھے ساڑے پاسے پھٹیاں دا دورے ہونے سیزہ نے اندھے بال ہیں تے قیامت تے ہی پیئے قیامت جا صویر کے اندھے پیچارہ نکل دن جوان کو آجیں روٹی ہوٹل دے گھنائے اسا شام کو بل سوں جوان شو دے سارا دی ہوٹل دے بیٹھن ادھار دے روٹی بیٹھے کھان دن تے بال ہیں تے قیامت تے ہی پیئے چیک چیک دے مرے میں دن آورتہ آجیں بھاوے ماروے جو ایسا پھٹیاں چون سوں پھٹیاں پھٹیاں چون سک جائیں سڑی پھٹیاں چون سک جائیں دنگرے کو گھا پانی کر سک جائیں داہ بال ہوں میں خدمت کر سک جائیں روٹی مہمانہ جی پکا سک جائیں پر بی بی آورتہ آنے پانچ نمازہ آسانی سے پڑھ سک جائیں سڑے کل اے کام نہیں تھی دا نماز والا اے اوکھا کام ہے اور جوان شو دے والا حرگن وہ اسی مولتے ہیں وہ آدھے تا داڑھائیں نہیں پڑھ جاؤں کیا کروں با بھائی با اے تا ہوں میں پتہ لگ سی جیڑے والا آورتہ جہنم جہاد کڑیاں پا وہی کڑیاں سے بلکل حدیث شریفے چھے عورت چار آدمے کو گرفتار کرو ایسی یا اللہ اے میڈا شوہرے کپڑے نہ دھونی ہم جتیاں مرے دا روٹی نہ پک دی ہے سوٹی چاہ کر دا اللہ سے یہ نماز واسطے کر رہے ہیں میں کوئی کھلا کہنا مارے ہاتھ جہوں گھلے میں کوئی کھلا مارے ہاتھ میں نمازی بڑھ پا ہوں ہاں جہنم کنوں بجھ پا ہوں ہاں اللہ سے یہ میڈا پترے میں کوئی آدھا رن ناشتہ کیوں نے بھی پکایا اللہ سے یہ میڈا پتر میں کوئی ناشتہ جلدی کیتی آئی میں کوئی نماز واسطے لڑائی نہ کیتی آئی اللہ سے یہ میڈا بھرائے میں بھینڈ کو سارے کم سکھایا نس کالج سکول گھن گیا نماز میں کوئی نہ سکھایا اللہ سے یہ میڈا اببے میں دھی کوئی سب کوئی نہ سکھایا میڈے اببے میں کوئی نماز نہ سکھایا نماز دا تقاضہ نہ کیتا جو میں کوئی جہنم بھیجے نہیں تھا میڈے اببے کو بھیج میرے خانون کو میرے پتر کو میرے بھراہ کو پہلے جہنہ میں جبیل جا اور حدیث شریفت آئے جی میں نماز مرد کنو پوچھی سی ایم آورت کنو ہی ہے نا سی آ فرمایے کہ مرد پیشتی سی اللہ پوچھی نماز شیخ صادی نے فرمایے نہیں روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود پہلا سوال نماز داتی سی اللہ پوچھی نماز ایک جوان اجازی جڑاکسی سہیں میں وڈے سوبے دا گورنر ہم پنجاب دا گورنر ہم سندھ دا گورنر ہم فلانی ریاست دا میں وزیر ہم اتنے دفتری کم ہن ملاقات ہن جو میں کوئی نماز دی فرصت نہیں ملی اللہ فرمے سی اچھا جواب آسی او دو داو داو سلیمان میرے نبی داو داو سلیمان علیہ السلام کو سڑو اللہ سندھ دا گوایاں نبی داو سن پر کیا گوایاں دعائی نبی کم دے تھرک دے آوے سن جو خیر ہے اج قیامت دا میدان ہے ہنسی کیا حکم ہے اللہ فرمے سی ایک گورنر کھڑا دے میرا ملک وڈہا حکومت دے کم ہن میں نماز نہیں پڑھ سگیا تو سن سڑاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام دعود علیہ السلام فرمیزن سنیا جوٹ کھڑا مرین دے انہا تا ہیک سو بہا ساری تا اتنی حکومت تا ہی تو کہیں کوئی جی حکومت ملی نہیں اصلا حکومت بھی چلے یہ تے کوئی سجدہ بھی قضا نہیں کی تا اللہ فرمے سی اے بے نماز گورنر کھڑا دے بادشاہ کو جہنم دہات کڑا پواد جلدی گھنونیو جہنم میں روجہ بند آوے سی نماز واغسی سنیاں میں قیدی ہم جیل ویچ ہم قید ویچ کی میں نماز پڑھا جوابہ سی ادھو میرے نبی یونس علیہ السلام کو سڑھو اے نبی کم دے تھڑک دے آوے سن سنیاں کیا حکومیں اللہ فرمے سی اے بندہ کھڑا دے میں قیدی ہم کی میں نماز پڑھا تو ساں ڈساؤ یونس علیہ السلام فرمے سن سنیاں کون مارس اندھی قیدتا مکان ہے بارکہن پلاتہن جناب علی پارکہن باغہن ٹوٹہہن نلکہن سنیاں میری قیدتا مچھی دا پیٹھائی جیڑا تصور چھے نہیں آسکتی لیکن مچھی دے پیٹھے چھے میں نبی کوئی سجدہ قضا نہیں کیتا اللہ فرمے سی بے نماز قیدی کو جہنم میں سٹھ دے ہو تری جے نمبر تو ایک بندہ سی اللہ فرمے سی نماز وہ آکسی سنیاں میں اکثر بیمار رہ گیا بیماری وجگی میں نماز پڑھا جوابہ سی ادھو ایوب میرے نبی ایوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام آوے سن دس ہوا میرے نبی ایادے میں بیمار نماز نہیں پڑھ سگیا پاکستان فلانے شہر ہے حضرت ایوب علیہ السلام فرمے سن جھوٹ مارے اس مکر کیتے اندھی بیماری تا نزلاہا دمہا بخاری آم بیمارے میں نبی دی بیماری تا اوہی جو آج تک کہیں کو تھائی بھی نہیں اندھے باوجود میں کوئی نفل دا سجدہ بھی قضا نہیں کیتا اللہ فرمے سن بیمار کو بھی جہنم میں جھاٹنے ہو نبی ایدہ گوایاں لگ جاوے سن بے نمازی ہاتھ کرنے ہیں جہنم جا پیندے ہوئے سن تے جہنم میں جو بیندے ہوئے سن غلا واریہ ویسی اور تاں دی آکھ ہوتا عورت کنو بھی اللہ پوچھ سی نماز 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 عورت مکر کرے سی اللہ سنیاں میرا نکاح اے جے بندے نال تھی گیاں ہا جہاں بڑا سخت ہاں بڑا ستم گرہا بڑا سنگدل ہا بڑا ظلم کریں دا ہا گھر دے اتنے کم ہن میں کو فرصت نہیں ملی نماز واسطے جواب آسی ادو آسیت امرات فیرون فیرون جے بدترین سنگدل کافر دی گھر والی کو سڈو اے مئی بوچھن بنے دی لباس بنے دی آویسی اللہ دی عدالت اللہ سنیاں کیا حکمیں مطبع دنیا تے امتحان دیتے بحشت گھنگی دی ہم ہون کیا حکمیں اللہ فرمے سی عورت کھڑیا دی میں نماز نہیں پڑ سگی تُو ڈسا اللہ سنیاں جوٹ ماری اس مکر کی تیز ایتا مسلمان دے گھر رہاں دیئی میں دا تیرے دشمن فیرون دے گھر رہاں دی ہم ایک کی میں کھڑیا دیئے جے پڑھن والی ہوں میں میں فیرون دے بنگلج رہتے کوئی سجدہ کزا نہیں کیتا ہون کافر دے گھاری تیرے نمازہ پڑھے اللہ فرمے سی بے نماز عورت کو ہاتھ کڑیا پاتے جہنمہ میں ساتھ لیو گیڑے ملے بے نمازی جہنمہ میں جلدے پہوزن جھاتی پاتے بہشتی لوگ سوال کرے سن مجرمین 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 وہ میاں کڑھے جرم میں توہاں کو جہنمہ میں بھیج دیتا گئے اے روت جواب دے سن وہ آگ سن کیوں جہنمہ میں جہان پہو جواب دے سن اور قالوا لم نکو من المسلین یار تو اگو کیا نسا ہوں بد نصیب تھی گئے اسے بد قسمت بن گئے اسے ازان تھئی خوش نصیب ہے نمازہ پڑھے آسان ہوت لیں تے بیٹھے رہے گئے اسے آسان گانے سن دے رہے گئے اسے آسان بد نصیب بن گئے اسے آج کیا کروں جہنم میں آگئے ہیں لم نکو من المسلین ولم نکو نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَلْخَائِضِينَ گال میری تو چلی آئی اسے تند روستہ ہیں اندے باوجود دی سارے گھرنج عورتان نماز دیا پابند نہیں تھی سگیا تے نبی بیمار بیٹھا آکو نبی اللہ جو فرمائے تیری گھار والی ایم شیطان نال میری توحید دی منشاہ دے خلاف گال کریں دی پیئے ہائیں سہیں تو اسے تند روستہ ہیں جا کوئی آکے ومیاں اوہ فلانا نمازی صحبہ حاجی صحبہ حافظ صحبہ مول صحبہ تیری گھارالی بے پردے یا بے نمازے یا فلانی قبرتے منت لیں دی پیئے اللہ دی منت لیں دی فلانی گالے جیسا ہم بیمار ہوں تو اسے ہی جواب دے سوائیں سہیں میں تب بیمار بندہ ہاں دکھر میں کو میری گھارالی پکا دیں دی پانی پلیں دی خدمت کریں دی ہکہ گھار والی ہے اوہ جی میں کرے ہوا دی جب میں کوئی دھپ چاٹ مارا اوہ نراز تھی تھی لگی میں کوئی دوا کاؤں پلے سی روٹی کاؤں کھوے سی کپڑے کاؤں دھوڑے سی مہیں محتاج بندہ ہم مہیں کچھ نہیں آگ سکتا ایمینہ سے آپا تو یہ جواب دے سونا لیکن نبی اے جواب نہیں دیتا اور میرا دعوی نبی کو منن والے ہو نبی کو کہیں مجرم دے جرم تو اتنا غصہ نہیں آدھا جتنا اللہ دے نبی کو مشرک دے شرک والے جرم تو غصہ آدھے اللہ کو جو نبی فرمایا تیری گھر والی ایمیں آدھی پی شیطان کو اللہ دے نبی اٹھتی بیٹھے جوش کنو فرمایا اللہ سے یہاں میری گھر والی فرمایا جیا نبی اینیہ کیا اللہ سے یہاں میں دا بیمارہ میں ہون کیا کریں ہکہ گھر والی وہاں خدمت کریں دیے ہون میں جیاں وہ دی کریں میں کیا کریں نا نا نبی اینیہ فرمایا نبی فرمایا تو نے جو میں بیمارہ اللہ سے یہاں میری گھر والی توحید دی منشاہ دے خلاف گال کی تی ہے میرے تک آوان ڈیوں کو میں کو قصہ میں تے اللہ دی میں ہی شرک و دیگال دے جرم تے اپنے گھر والی کو سو کوڑا مرے ساں کتنا سو کوڑا جیا تو ساں ایک تمار دیکھو فجری پتہ لگ ویسی آئے نا کھڑے ون تنسیخ دے کاغستہ کھائے مولی کور مرے جیا ہون تا اوہیں عورتیں دی حکومہ دے خیال کر آئے میں تو آدھا بیٹھا پوچھانا لے کوئی نہ ہوئے بی بیاندی حکومہ دے تے جناب علی اللہ دے نبی فرمائے میں سو کوڑا کتنا لیکن نبی وڈے سیانے ہوندیں نبی موقع دی تلاشیں چھوندیں اللہ سے اپنی گال پیش کتی ہے نبی اللہ سے اپنا مسئلہ پیش کرنی تے نبییں کو جڑھا کم ہوئے تھا نبی تو آنے ساری کلی ابحال نہیں کریں دے نبی حسلج موقع دی انتظار چھوندیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو جو پوٹر دی ضرورت ہائی تے منگ دے رہ گئے تے منگ دے رہ گئے تے منگ دے رہ گئے تے وال جوانی ختم تے وال بو ڈھے پا تے وال بو ڈھے پا تے تمام بو ڈھے پا پوٹر نہیں ملیا اللہ دے نبی منگ دے رہ گئے ایک جاڑے موقع بنے بس نبی کابو تھی گئے او تے ہنی ہٹے جیتے اللہ کو پوٹر نہیں سی گئی دہا موقع بن گئے نبی دی سالی دی دی آئی بی بی مریم روزانہ سن دے ہوئے تُساں نبی جو آئے بہروں محنت مزدوری کرتے اے نبی دی خیرہ تے اوہ کماری لڑکی جو گھارچ بیٹھی آئی اللہ دے نبی نیٹھی دے دروازہ بند کرتے تالہ مارتے چابی جے بیچ پاتی ونیان کماری دی بیٹھی ہے گھارچ ہون تا کماری جو گھارچ بیٹھا ہوئے ہیں دروازہ کھول باندین ہو جانے کوئی پرواہ نہیں دروازہ کھلے پراندین سمجھے سی ہون کیا فرق ہے ہون تا جناب علی نے برکہ شرکہ برائے نام ہے صوف ملیانی گال رہ گئے انشاءاللہ یہ حکومت رہ گئی تا اکثر برکے لہوے سے کیا ضرورہ تے ترقی دہ دورے سنیسے اللہ دا نبی جو آئے تے جناب علی تالہ لگا پے دیٹھی دہ دروازہ بندے جی میں نبی تعالی مارتے گیا اوہ تعالی ماریا کھڑے نبی تعالی کھولے دروازہ کھولے اندروں گھنیا تا کماری دھی بیٹھی UX بی بی مریم اوہ بیٹھی només اللہ 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 ولیہ اورات اگے آورتہ ولیہ ہوں جہاں دی رات اللہ اللہ کریں جہاں اللہ اللہ کریں دی بیٹھے تے کماری دھی دے سامنے پھلے دیا پلیٹا تے ٹرے بھرے رکھن تے اوہ پھل جنہیں دی باغیں تے منڈیے جو موسمی کئی نہیں نبی میں تالہ رکھے چاہتے حیران تھی گئے پھلیں کو دیکھتے اوہ چار دیواری وچ بہنوالیاں بے نماز عورتاں کڑھیں اجھا عورتاں ہوں جہاں جنہاں نبی کو حیران کر دینی ہاں نبی حیران چاکڑے قال آیا مریم انا لکی حادا انا لکی حادا انا لکی حادا مریم اے اے کتھو آگن دروازہ تا بندے تالہ تا اوہ لگا کھڑے چابی تا میرے کولے دروازہ تا کہیں نہیں کھولیا چھتی کہیں نہیں پھٹی پھئی اے پھل کتھو آگن نہ انگوریں دی موسمے نہ انار دی موسمے نہ سیب دی موسمے نہ امرود دی موسمے نہ تازے خجوریں دی موسمے کئی شاہ دی موسم نہیں اے کتھو آگن کیا عورتاں جان بی بی مریم جواب دیتے ماما جی قالت ہوا من عند اللہ ماما جی تو اکو پتہ ہے میں کو بکھ لگی ہے تو ساں دیر کی تی ہے میں جو ذکر کریں دی بیٹی ہم ایمیں آرستو جٹھے ہم اللہ سے ہمیں کو بکھ لگی ہے ماما جی تو اکو تا پتہ ہے اللہ فرمایے جیڑھا بندہ یقین کرتے جیڑھا میں کو چاہ سڑھے میں رب اتھائی پوجھوے نا قرآن چاہتا فرمایے اللہ فرمایے میں کوئی یاد چاہ کرو میں رب پوجھوے نا اکو رب آوے دے سبحان اللہ کماری دیا دیا ماما جی قالت ہوا من عند اللہ اللہ دی طرف ہوں بے موس میں پھال میڑے کل آگن تے ماما جی تو اگو پتہ ہے بندے دے میں تا حساب کرنن راز کرائے سے مولوی آیا ہا اتنا روچان کھا گئے اتنا مرگیاں کھا گئے فلانا مہمان اتنا کھا کہ بندے حساب کرنن ماما جی اللہ حساب نہیں کرنن اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابُ یہ عورت بیٹی سمجھیں دی امامے کو نبی کو آگر ماما جی تو آپ کو پتہ کہنی جنہے والے اللہ دے مانتہ اللہ حساب کہنی کرنن امانہ دے ساتھ تو آپ کو اللہ دے پہ حساب کی طرح کرنی حساب کرنن تو آپ انجبال اسہ دے سکتوں حساب بغیر حساب دے بس جنہے والے اوہ اوہ لڑکین آگئے نا ماما جی اللہ نے بغیر موسم دے میں کوئی پھال دی تین بس نبی دا موقع بن گئے آل میری یاد رکھائے نبی دا موقع بن گئے تعالیٰ چاہدہ نبی اُتھے ہی جارے کھن تا قرآن آدھے پچھلے پیرے نبی ولیا گئے ہنالی کا دعا زکریہ ربہ فوراں ہوں والے نبی نے اپنی نبوت والی جبین اللہ دے آستان مقدس تے رکھ ری تیت زکریہ ربہ آنکھ ہوتا طالبو زکریہ پی رہو مرشدہو مرشد کامل کو ساج مارے بلکہ کئے کو سڑیا نبی نبی اللہ کو سڑین دی نبی نے دی امت اللہ دے بندے کو بندے سڑین دی بھولے تے ودن لوگ قرآن آدھے زکریہ ربہ نبی اپنی جبین رکھ ری تی اللہ دے دروازے تے اوہ نبی خیر ہے کیا ہے آدھے ربی حبلی ربی حبلی 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 ملدن کا ذریعتن طیبتن انہ کا سمیع الدعا اللہ سے یہاں منگ دے منگ دے سر چٹا داڑی چٹی گھار والی بڑھڑی ہون میں پتر گھنتے ویسا اللہ فرمائے نبی خیر ہے اتنی کیوں حجت بنائی پیو سہی آج میرا موقع بن گئے جہ میری بھنے جی کو سالی دی دی کو کواری لڑکی کو بند مکان ہے بغیر موسم دے پھل دے سک دی تمہیں پڑھڑے نبی کو بغیر موسم دے پتر دے سک دی ہاں میں تو کوئی اگر دشانہ کیا ہم اللہ سے کوئی اپنے بندے دے لاد بڑے پسند آن دیں اللہ فرمائے ٹھیک ہے نبی تیری حجت بڑی پسند آگئی ہے وَجْمِنَا نبی فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَ فوراً فرشتیں ساتھ ماریا وَهُوَا قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ نبی ہم نے کھڑا محراب بیچ کی تھا محراب یہ کیا ہے محراب کیا دا ہوندے کبر دا کبر دا کبر دا ہوندے میں تا یہ رتھمتوارے ملکے جو لوگ جتنا کبری دے پیسہ لیندے پر مسجد نہیں لیندے جتنا بزرگیں دے گو وانتے روندے بندے دے گو روندے اللہ دے گو اتنا نہیں روندے بندے وہ پیر سایاں میں مار گیا میں رول گیا تو یہ وہ رول ویسی ہمیشہ جو خدا کو نصر ایسی کبری دے کبری دے پانج لاکھ روپے لگا کرے مسجد سو دی کچھی کھڑی ہے چھ کبر دا گمبت بڑا کھڑای نے وہ مسجد کو بڑاو اللہ دے بندے مسجد تے پیسہ لہو اللہ دے گو روو ولی کہیں دے گو روندے نبی کہیں دے گو روندے بندہ منگے کہیں دے گو منگے یہ دے کٹھڑا نبی آدے سنیاں میں تیرے کنو پتر گھنساں جواب مبارک ہوئی ان اللہ یو بشیرو کا بی یحییٰ رو سن دے اللہ فرمائے نبی تیری حجت پسند آگئے پتر ڈیری تم لیکن مبارک ہوئی ساری دنیا دے پتریں دانا لوگ آپ رکھیں بزرگ رکھیں تے گو پتر بھی رکھیں تے تیرے پتر دانا بھی عرشکنو نال رکھتے بھیج رکھیں اللہ نہ رکھیں یو بشیرو کا بی یحییٰ بی یحییٰ بی یحییٰ مصدقا بی کلمت من اللہ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ اور گال میری ملاؤ گال میں کھنڈے ہی بیٹھا گالے پہ کرنے ہم جو نبی موقع گلنے نبی ایوب علیہ السلام کو کتی سال تھی گئن بیمار بیٹھن موقع نہیں پہ بند دا آج موقع بند گئے اللہ اپنی گال پیش کی دیے جو تیری گھار والی ہو میرا نبی توحید دی منصاد خلاف شیطان نال گالی کڑی کرنے اللہ اپنی گال پیش کی دیے نبی اپنی گال پیش کی دیتی ہے اللہ سنیاں اوہ ٹھیک ہے میں گھار والی کو سو کھوڑا مارتے والا توحید سمجھا گے انسان پر اے تا دیکھ میری گھار والی جو شیطان نال تیری توحید دی منصاد خلاف گالی مدی کرنے دیے اللہ سنیاں کیوں مدی کرنے دیے وہ میری بیماری کو دیکھتے نبی فرمائے اللہ سنیاں اے میری گھار والی جو ایمے گال کتی ہے اندھے کو ایمے گلتی تھی گئے اے اللہ سنیاں اے اے میری بیماری کو دیکھتے جو میں بیمار نہ ہوں وہ کیوں گال کرے اللہ سنیاں ان ایمے کر میں کوئی شفاہ دے جو مطولہ میری گھار والی توحید دی منصاد خلاف گال کرے آج تہتہیں میں کوئی رسائے میں سو کھوڑا مرے ساں مطولہ ایمے تھی وجہ میں کوئی شفاہ دے اللہ اپنی گال کتی ہے نبی اپنی گال پیش کر دیتی ہے انہوں نے قرآن بیان کریں دے فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا وَذْكُرْ آہ اے اللہ سنیاں جتاں نبی کو بیان کتے ہیں عَبْد دے لفظ نال کیا دے لفظ نال مولوی زور نہیں کھڑے نورم میں نور اللہ جی آہ اے آہ دے بھا میں جتنی قرآن پڑھو میں نبی کو خدا دے ٹکڑا بنے ساں خدا کو ٹکڑا کی دکھڑے نام مراد لوگیں دے ایمان پڑھو نورم میں نور اللہ اللہ فرمائے دے بندے بنو نبی میرا نور دا حصہ نہیں نبی میرا عبدے اتنا ضرور ہے میں عبدالغفور تس عبداللہ عبدالمالک اے نا رکھی ودوں ساری عبدیات پتہ نہیں مابود کو پسند ہے یا کہنا کیا پسند ہے مابود آدے نماز پڑھو عبد آدے بندہ تیرا پر نماز میرا گھو اللہ فرمائے دے حیاء کروے حلال کھا حلال دے جائیں اے مردود آدے شراب پیساں اے آدے چرس پیساں حفیم کھا ساں اے او عبدی نافرمان عبد ظلیل عبد نمک حرام عبد نبی او ہوں دن اللہ دی قسم اجن اللہ فرماوے بھاوے نہ فرماوے نبی پہلے اللہ دی عبادت واستے تیار کھڑا ہو انہوں نے قیامت دے صبح تک نبی جہاں عبد نہیں بن سکدا اللہ جہاں کوئی معبود نہیں بن سکدا اللہ جتوی نبییں کو بیان فرمایا اکیس نبی میرے عبد نبی مولوی دے کہنا نور ہے نورم میں نور اللہ فجر نال سر کھا دی کھڑا نورم میں نور اللہ سمجھی فجر نال وہ جو میں پرائے بڑھڑے تھے پرائے مویے تھے بڑھڑ رون دی بیٹی ہون دی چھوڑی رون دا کھڑے سویر علی نبی دا عشق ہے سپی کرنا دے شروع چھا کھڑے وہ قرآن دے خلاف جتنی تعریف کریں تھا میرا دعوی اللہ دی قسم جتنی تعریف اللہ نے اپنے نبی دی قرآن فرمائے یہ کوئی مولوی نات نظم نال نبی دی اتنی تعریف نہیں کر سکدا قرآن خدا فرمائے نبی عبد نبی کیا ہے روزنی میں سن دے مشہور آیت سونے محمد پاک اللہ نے کیا فرمائے فرمائے سبحان اللذی اصراب عبدہ تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدہ سارا قرآن ہے نبی اللہ دے عبد یہ نبی کو اللہ فرمائے وَذْكُرْ عَبْدَنَا 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 میرے عبد نبی دا قصہ پڑھ رہا تھا عبد نبی دا اللہ سے یہ پڑھ دیں کیا ہے فرمائے جنگل جبائد سڈیوس از نادا ربہ از نادا پی رہو خیال کرے تو سنہ تاو سارا شریف دی دربار نال رہاں دو مدہ میں کو کٹوا ہوتے آپ ہی کٹی جو تاو سارا دربار کو سڈ مرائے تو سنہ دا خوش نصیب ہو یہ تمہا کل مرائے مرشد کامل آمین سنی ہاں شاپ یہ تکڑا جو آنی تو وہاں بھی ہے خود بس تو کہہ دے آگی سارا تو پیریں کو نہیں منہ دا یا در پیریں کو نہیں منہ دا وہ بندے دے پتروں کیرہ باتتا می دے جرہا پیر کو نہیں منہ دا پیریں دے کرامت منہ دے ہیں پیریں کو اللہ نہیں سے بڑھیں دے مشکل کشانی سے بڑھیں دے پیر ولی ولی دے بغیر تک گزارہ کا ہی نہیں ولی جرہ ختم تھی ویساں قیامت قیم تھی ولی ہیں دے ذکر دی برکت نالت اللہ دی رحمت ویساں دی پیئے لیکن اصلا ولی کو ولی منہ دے ہیں نبی کو نبی منہ دے ہیں اللہ کو خدا معبود منہ دے ہیں ولی کو اصلا اللہ دی کل سیدھنے سے بلہن دے ہیں یہ میں نہ سائیں از نادا ربہو از نادا ربہو 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 انی مسانی الشیطان بنصب وعذاب نبی آکھا اللہ سے یہاں میری گھر والی تے دیکھ شیطان حملہ کرن پائے گے میرے گھر تے فریب کرن پائے گے انہوں نے مہربانی کر میں اکھا تھی گیا انہوں نے شفاہ دے بس نبی جو موقع بن گئے تھے اللہ صحیح کو حجت پیش کر دیتی ہے ایم ارجنسی اچانک جبریل علیہ السلام آگئے جبریل علیہ السلام آگئے اٹھو اللہ دے نبی تُسا شفاہ منگئے شفاہ مل گئے اچھا کی میں دساؤ کےڑے حکیم کل ونیا ڈاکٹر کل ونیا جنابی علی معالج کل ونیا طبیب کل ونیا حازق کل ونیا کرے ڈسپنسر کل ونیا کتھا ونیا اللہ دے جبریل علیہ السلام نے فرمایا کتھا ہی من جان دی ضرورت نہیں اللہ فرمنا جتھا بہتے رب بہو پکارے وے اتھا ہی شفاہ گھن گھنو سیئے تا جنگلے اتا ریدے ٹیلے ہیں اتھا شفاہ کی میں مل سی جواب ہے ارکز بی ریجلی کا بی ریجلی کا بی ریجلی کا ہادا مغتسلن باردن و شروب میرا نبی جتھا بیٹھے ہو جتھا بیٹھے رب بہو پکارے وے اتھا ہی بیٹھے اپنی نبوت والے پیر کو زمین تے ٹھوکر مارو اوٹوں سے والے بھوڑ والے مواہدو اسا انہا نبیاں کو منے دے آئیں ایک نبی جا اپنے پیر پیر نال رگڑے دے تیرا پیر پانی کو لگ پاوے کوئی پانی پیمن کو تیار نہ تھی سی تے نبی دے پیر جو رگڑی جن نبی دے پیرہ کرو جرہ پانی نکل دا گے قیامت تک آب زمزم بن دا گے نبی دے قدامن امان نال او پانی دا نہ رنگ بدلے نہ ذیکہ بدلے نہ خوشبو بدلیے نہ برکت بدلیے نہ شفا بدلیے نہ تاثیر بدلیے نہ اثر بدلیے خیال کرے ایک مولوی ودادے نبی دے پسینہ سادہ پسینہ نبی دی موت نبی دی حیات نبی دے اٹھن نبی دے کھاوان فلاں فلاں نوزو باللہ اللہ دی قصہ میں ساری دنیا دا خوشبو ہوا سچے نبی دے بدن دے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتا جی ہاں تے جناب علی نبی دے پیر چو جڑا پانی نکل دا پے آج تک تیرے میرے واسطے آب زمزم پہ بن دے ابھیا نبی اللہ نے فرما مار اپنے پیر کو زمین تے ٹھوکر مار نبی جو پیر کو زمین تے مارے اللہ نے نبی دے قدم دی ٹھوکر نال زمین دے رب نے زمینی چو پانی دے دو چشمیں جاری کر لیتن مغتا سالو مغتا سالو باردن و شراب میرا نبی پانی دے دو چشمیں جاری تھی گن یہ تو غسل بھی کریں دے ونجو تے پانی پین دے بھی ونجو پڑھو تفسیرہ قرآن شریف آدھے نبی پانی پیتا بھی ہے غسل بھی کیتے کئی سالان دی بیماری ختم اکو بیماری اکو زخم اکو لہو درد پریشانی بیچانی ختم اکو نبی پہلے بھی سونا تے نبی شفا دے شفا دے بعد پہلے کنو بھی زیادہ سونا ایمانہ سے ایمانہ سے کئی سالیں دے بیمار کو جو شفا مل ونیے خوشی تھی سی کہنے ایتا بیماریں کنو پچھو نا اللہ بچاوے بیماریں کنو جناب علی اللہ دا نبی تیار تھی بیٹے سونھا پٹکا سونھے کپڑے سونھا لباس تیار تھی بیٹے شفا جو مل گئی نبی بلکل تیار تھی بیٹے تے وہ گھر والی آن دے پیئے یاد ہے تا میری گال گھر والی آن پہنچیے اگے دیکھے تھا اوہ بیمار بیٹے آن آج دیکھے تھا پر ریکنو ایک بزرگ نظر دا پے جناب علی خوشبو جا محکا آن دیا پے ہیں چہرے کرنو نور جا لاتا پے آن دیا آج دے سونھے کپڑے پاتی بیٹے تے اوہ میں سنیاں نہ سگی تے ہیک پاسے موں کا رکھڑی تے پچھے پی اوہ سونھے لباس والا سونھی داڑھی والا سونھے پٹکے والا اوہ بڑے منور تے بڑے معتر تے معمبر چہرے تے بدن والا بزرگا جتاں تُو بیٹھی میں اتھائی چند گھنٹے تھے اپنے بیمار خامد ایوب علیہ السلام کو بھی لہاتے گئیاں کوئی تے کو پتہ ہوئے تے رٹھا ہوئے تُو جو مسافرین لنگدہ پہ آؤں میں رٹھا ہوئی کوئی جانور تا نہیں کھا گیا کوئی جانور تا نہیں چا گیا میرے کمزور بیمار خامد ایوب علیہ السلام کو کوئی جنگل تا بھیڑیا تا نہیں نقصان پہنچا گیا نبی رو بھی پن تے مسکرابی پن فرمائنے میری گھر والی چہرہ پھرن دی ضرورت نہیں غور کرتے دیکھا نبی دی گھر والی غور کرتے دیکھتا اوہو ایوب علیہ السلام جنگل صویرے میں بیماری وچ بلہاتے گئیاں حیران تھی گیا شفاقی میں مل گئی فرماتے گو پتہ کہا نہیں تبارک اللذی بیده الملك وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہم مالک الملك توطي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بیماری کو شفاق بدل دے من اللہ کون گھر والی حیران تھی گئے الحمدللہ بڑا مزہ ہے بڑی اتنی جلدی کی میں شفاق مل گئے نبی فرمائے اے شفاق تفصیل تے سارے حالات میں بعد ایسا ساں تو پہلے میں کوئی نسا جڑی تو دوائی کی تھی آن دی ہے میرے واسطے ہے یاد ہے نا وہ دوائی کی تائیں نبی دی گھرہ لے گئے بس وہ کیا دوائی ہے اللہ نے نبی فرمائے ایمہ دی گال نہیں جڑھا کوئی تائیں دوائی کی تھی ہے تو شیطان نال موحدہ کی تھی میرے رب نے میں سب کچھ دے سا دیتے تو تو تیاری کار میں قسم چاہی بٹھا اللہ دی سو کوڑا مرے ساں سو کوڑا کتنا سو کوڑا تو نبی ایمہ مارے حجم آپ ہم رہنے ہیں کعور جو آگی جوان کو ماری کئی شہ نہیں سی ایمہ دھار دھار مچ گئے خود بدنامی نال تھی گئے یہ ہون ایمہ ہے بس خواہ مخواہ بدنامی نبی تا انہیں مارے حجم ادالت دا قانون ہا اللہ دی نبی فرمائے تیار تھی وہ نبی دی گھر والی فرمائے سہیں میں تک کوڑے برداشت نہیں کر سک دی میں تا مر ویساں تو انہیں خدمت گزاراں اللہ دی نبی فرمائے مر ونجے تے بھامیں بچ ونجے میں کو تیری ضرورت نہیں میں کو آپ نے اللہ دی رضا دی ضرورت ہے مومن بندے کو ہر شیکنوں زیادہ محبت آپ نے اللہ نال قرآن آدھے یحبونہم 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 کا حب اللہ واللذین آمنو اشد حب للہ ایمان والا بندہ جڑا ہوں دے ان کو سخت محبت اللہ نال ہوں دی جائیں کو اللہ نال محبت ہوئے انہیں نماز کا ذات ہی دی جائیں کو اللہ نال محبت ہوئے انہیں روزہ کا ذات ہی دے این سی اللہ نال جی کو محبت ہوئے میں تو اللہ دی محبت والے بندہ رکھا ہوں اللہ دی قسم سوارا دی اللہ اللہ کرنے دن نندر جو ہوئے اللہ والے نندر ہے اللہ دا ذکر کریں دیں پہ اللہ دا ذکر دلی کریں دیں زبانی چل دیا پہ اللہ نال جنہیں کو محبت ہے اللہ توکشا کو کامل محبت نصیب فرماوے درود شریف پڑھو تو اللہ دے نبی فرمائے گھر والی کو سوپ اڑا وہاں کسی کو ریایت فرماو میں برداشت نہیں کر سکتی فرمائیں برداشت کریں تو بھاویں نہ کریں میں قسم چاہیے بیٹھاں قسم نبی قسم پوری کریں نہیں کہیں فرمائیں دیں میں تا قسم نہیں تروڑنی تیاری کر اللہ دے نبی دی گھر والی نے بڑی منت کیتی ہے نبی فرمائے میں فیصلہ نہیں بدل سکتا امائی نے آکے سہی میں تواری خدمت گزاراں میں تواری بڑی خدمت کیتی ہے تُسنا اتنی مہربانی تا فرماو جہ تُسنا سزا نوے بدل سکتے میں کو مشورہ دیو میں کو تجویز دساؤ رائے دیو میں کو میں کس طرح سو کوڑے دی سزا کنو بچ سک دیاں میں تا بڑی فس گئیاں غلطی ہو گئے پیڑے کول نہ میں توہ کو چھوڑ سک دیاں نہ میں کوڑے برداشت کر سک دیاں میں کو دساؤ میں کی میں بچ سک دیاں کوڑے کنو دنیا والے پکئی ونجو قرآن دا مسئلہ اللہ دے نبی فرمائے میں تیرے مسئلہ کچھ نہیں کر سک دا مشورہ دے سک دا جے کوڑے کنو بچنی تا ہون دے نال رابطہ کر جہن میں کوئی شفاہ دیتی ہے جہن دی میں قسم چاہیے بیٹھان جو ہون دی قسم کوڑے مرے ساں ہون اللہ نال رابطہ کر ان دے سامنے کوئی دیر نہیں جے میری کئی سالیں دی بیماری کوئی منٹیں شفاہ دے سک دے تا تیرے کوڑے دی سزائی اللہ ختم ہون گال میری ملاؤ یہ گال شروع کی تیم اج توحید سنے دا پیام جو مرد تے عورت تے مشکل آویں جے مشکل کچھ آ کون مشکل حل کرنے اللہ کون ہون میں ساری محنت کرتے نبی تے جو بیماری دی مشکل آئیے کہیں شفاہ دیتی ہے ہونڈے کو نبی دی گھر والی تے مشکل آگئے کوڑے دی سزا والی ہونے قرآن کو پوچھو ہونے عورتیں جو مشکل آگئے دیکھو کئی فلانی کبر تے گی بیٹھئے کئی تازی تبو تے رل جا پہن کئی کئی تے رل جا پہن انہیں عورتیں ملک کو برباد کرنیتے گھر نے کو بر کرنیتے ہی نہیں